جی ناظرین اکرام آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور ہمارا آخری ہے پروگرام کا حصہ اور انشاءاللہ تقریباً مزید بیس منٹ تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اس پروگرام زاویہ درود میں اس سے پہلے کہ جنب آپ کے کولز آئیں میں آپ کو ایک دفعہ بتا دینے چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نیا ٹارگٹ ہے زاویہ درود کے دوسری ایڈیشن کا وہ دو سو پچاس میلین ہے اور ابھی تک ہمیں تقریباً چھے یا پونے سات لاکھ کے قریب درود پاک موصول ہوا ہے آپ حمد کیجئے اور آج ایک میلین کم از کم بلکہ اگر ہر ہفتہ میں پانچ میلین موصول ہو تو پھر ہمارا ٹارگٹ دو سو پچاس میلین کا انشاءاللہ بڑی آسانی سے پورا ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا انشاءاللہ یہ ہوگا اور دیفنیلی ہوگا آپ جب وہ کوشش کرتے رہیں درود پاک پڑھنے کی اور حمد کیجئے درود پاک پڑھنے میں کیجئے کہ وہ لوگ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ محبت کا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے تعلق اور زیادہ استوار ہوتا ہے اور ان کی نظر انعیت اور بڑھ جاتی ہے کرم ان کا اور بڑھ جاتا ہے حضرت محمد شریف نعمانی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اس میں حضرت محمد حنفی رحمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی اعزاز دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصوصی اعزاز دا کرتا ہے اور حضرت عبوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ پگڑی بند آتے ہیں خود ان کی اب جب یہ خواب بیان کرتے ہیں محمد شریف نعمانی حضرت محمد حنفی کی بارگاہ میں تو آپ بڑے چینہوش سے روتے ہیں اور آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد شریف نعمانی سے کہ اگر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو یہ ذرا پوچھ لیجئے گا کہ محمد حنفی پر اتنا قرم اور محمد حنفی پر یہ خصوصی نظر رحمت اس کے کس عمل کی وجہ سے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پھر چند جانہو دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ کہنا لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حنفی اتنا خوش نصیب ہے کہ آپ کی نظر رحمت ہے ان پر خصوصی طور پر کیا وجہ ہے یہ کرم کس بنا پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بنا پر کے وہ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر میری ذات پر درود پاک اس انداز میں پڑتا ہے ناظرین وہ درود پاک جو محمد حنفی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خصوصی اعزاد انہوں نے پاس بولایا پاس بٹھایا اور اب وہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی خواب میں باندھی وہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا یہ ہر روز مغرب کے نماز کے بعد خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر میری ذات پر درود پاک پڑتا اور اس انداز میں پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وآصحابہ وسلم عادد ما علمت و ذنت ما علمت و ملعہ ما علمت یعنی کہ تین باتیں عرض کی کہ عادد ما علمت و ذنت ما علمت و ملعہ ما علمت یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں اور ان کے اس درود کی وجہ سے میں انت سے محبت کرتا ہوں ناظرین درود پاک جو بھی انسان پڑھے میں نے جیسے پرورام کے جائے نا وہ میرل میں کہیں کہا یہ بات کہی ہے کہ اخلاص بہت ضروری چیز ہے باودو ہوں خوشبو ہوں اور اگر ممکن ہو تو ایک جگہ پر بیٹھ کر یا اکسوی سے درود پاک پڑھا جائے لیکن اگر نہیں پڑتے اس انداز میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے پڑتے رہتے ہیں تو یہ تو اور بھی زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس میں جائے نا وہ انسان کچھ اور کام کری نہیں رہا فضول کچھ کری نہیں رہا صرف اس کی زبان پر درود پاک جاری ہے دیکھ کتنی اچھی زبان ہے وہ اگر اس زبان سے غیبت نکلنے کی بجائے درود پاک نکلیں اس زبان سے جھوٹ نکلنے کی بجائے درود پاک جاری ہو جائے اس زبان پر گالی آنے کی بجائے کسی کا دل دکھانے والی بات آنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی چیز نکلے تو وہ زیادہ بہتر ہے نا چھ وہ معفل قیامت کے دن ہمارے لئے بڑی وبال کا ذریعہ اور حسرت کا سبب ہوگی کہ جس معفل میں بیٹھا جائے ساری باتیں دنیا جہان کی کی جائیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے اس لئے ناظرین جب بھی بیٹھیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں دوست گپ شف لگاتے ہیں اور ممکن ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھا کریں تاکہ اس درود پاک کے تو فیل اللہ تعالی ہماری اس معفل میں جو غلطیاں ہیں کتائیاں ہیں اللہ تعالی ان کتائیوں سے ہمیں معافی عطا کر دے کیونکہ وہ معفل حسرت کا سبب ہوگی وعبال کا یا آسان لفظوں میں کہہ لیجی عذاب کا سبب بن جائے گی کہ جس معفل میں بیٹھ کر نہ اللہ کی بات کی جائے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے نہ ان کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے اس لئے بڑا ایک جانب و معفل کے حوالے سے بھی ایک دعا ہے اگر آپ مجلس میں کسی بیٹھے ہوئے ہونا تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اس مجلس میں جو غلط باتیں ہوئی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیتا ہے اور وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدیک لا الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدیک یہ تو ہر بندے کو آتا ہے اس کے بعد کہا ہے سبحانک اللہم و بحمدیک لا الہ بیاتا ہے لا الہ بیاتا ہے لا الہ الا تک اس کے بعد انتا ہے الا الہ نہیں ہے بلکہ الا انت میں پھر درہاتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدیک لا الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک استغفروک و اتوبو الیک یعنی کہ یہ دعا ہے پوری سبحانک اللہم و بحمدیک لا الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک جب بھی کس مجلس میں بیٹھیں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں اور یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس مجلس کا جو وبال ہے وہ انسان پر نہیں پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک یہ ایمان اور ایمان کی تکمیل کلامت ہے منافقت سے اور نفاق سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے درود پاک کی برکات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بندہ پھر منافق نہیں رہتا ہے اس کا نفاق ختم ہو جاتا ہے اس لئے آئیے کوشش کریں کہ ہم درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں اور اتنا پختہ وظیفہ بنائیں کہ ہماری زندگی کے آخری سانسوں تک یہ وظیفہ ہمارے ساتھ چلے درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب اطا کرتا ہے اور آپ کی محبت اطا کرتا ہے اللہ کی طرف سے نظر رحمت ہوتی ہے جو بندہ درود پاک پڑتا ہے یہ نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ہر حرف پر دس دس نیکی عطا ہوتی ہیں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے شیخ الحدیث کہ وہ درود پاک لکھتے یعنی کہ جب حدیث صرف لکھتے تو کہہ محمد صلی اللہ لکھتے صلی اللہ صرف اتنا لکھ دیتے صلی اللہ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں ابھی بات کرتا ہوں لیکن ہمارے ساتھ کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ کالر اسلام علیکم جی شاکر کیا حال ہے جی جی ٹھیک ہے جی کیا جی 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 ہزار میرے انٹی کی طرف سے اچھا ہزار آپ کی انٹی کی طرف سے میں نے لکھ لیا جناب آپ کی انٹی کی طرف سے بھی ہزار بہت شکریہ آپ کا شاکر پنٹی ہزار پچیس ہزار ہاں اچھا اچھا چلیں پچیس ہزار آپ کی انٹی کی طرف سے ماشاءاللہ سو بہت شکریہ سید شاکر آپ کی انٹی نے پچیس ہزار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتری نجر اطاع کرے اور انہوں نے ان کے شامل ہونے سے اب ہمارا جانب وہ سات لاکھ کے قریب جانب ہمارا درود پاک آج کا جانب ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ اس سے زیادہ ہو اور بلکہ یہ پانچ لاکھ ہو ہمارا ہر یعنی کہ انہیں پچاس ملین بلکہ ہے یعنی کہ پانچ ملین یعنی کہ پچاس لاکھ اگر ہر ہماری نشست میں یا ہر ہفتے ہمارا ہو تو تب انشاءاللہ آسانی سے ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے دو سو پچاس ملین کا بہت شکریہ آپ کا بہرحال شاکر اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی ہر کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں آپ ہمیشہ رہیں آپ کے ماں باپ اور آپ کے تمام رشتہ دارہ عزیزہ کرے با آپ کی دادو آپ کی آنٹی پھوپو آپ کی ماما آپ کے رشتے تمام رشتے سب کے سب جانب وہ آپ کے لئے خیر کا ذریعہ ہوں اور آپ ان کے لئے خیر کا سبب ہوں بہت شکریہ آپ کا وہ بزرگ جو لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جب بھی لکھتے تو لکھتے اللہ حمد صلی اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ یعنی کہ صرف صلی اللہ علیہ و سلم آگے نہ لکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کا احزاز عطا فرمایا کہ بھئی کیوں تم دس چالیس نیکیوں سے محروم رہتے ہو حضرت کے حضور وہ کیسے اور میں کہ و سلم آگے کیوں نے لکھتے وہ بھی لکھا کرو کہ اس میں جانب وہ چار حرف بنتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تمہیں دس دس نیکیوں عطا کرے گا اس لئے کہ ہر نیکی کا عجر ہر حرف کا عجر دس گناہ ہے تو جب تم چار حرف مزید آگے لکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں مزید دس دس ہر حرف کے بدلے نیکیوں عطا کرے گا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے پڑھنے کی باری ہو تو کسر سے لمبے انداز میں لمبہ سیغہ درود پاک کا مختصر بھی کام کرتا ہے وہاں پر اخلاص بڑا ضروری ہے بہت شکریہ جی آپ کو بھی مبارک بات سعیدہ آپ کو بہت زیادہ تو میری طرح سے دو ہزار مرتباب لیکنے جیگا جی دو ہزار مرتباب آپ کی طرف جی اللہ قبول کرے اپنی بارگاہ میں جی سعیدہ کو اسے لندن سے بات کر رہے ہیں جی بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ والیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین اکرام زابیہ درود میں ہمارا جو نیا ٹارگٹ ہے سیکنڈ ایڈیشن کا اس کا یہ ٹارگٹ ہے دو سو پچاس میلین کا انشاءاللہ ہم نے یہ ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے ملاد تک اچیو کرنا ہے جو کوئی بہت خلاف قیاس یا خلاف اقل بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے بلکہ اس سے بڑھ کر جس طرح میرا وجدان میرا یقین لاسٹ ٹارگٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے اس کے حوالے سے بھی میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے اور اس سے بڑھ کر یعنی کہ جو ہم نے ٹارگٹ منتخب کی ہے اس سے زیادہ ہوگا تو میں انتظار اس بات کر رہا ہوں کہ ہم درود پاک کے عادی ہو جائیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اخلاص سے عمل ہمارا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ رب العازی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ رحمت ہو جائے ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اور کرم ان کا ہو جائے اور کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جاتا ہو اور کہا جاتا ہو یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے اللہم صلی اللہ میں نے یہ درودِ پاک پڑھا مجھے یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر کہ حرماتے ہیں کہ فرشتہ مقرر ہے کہ جو درودِ پاک میرے پاک تک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جس کے باپ کا نام یہ ہے اس دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوش نصیبی ہے اگر میرا نام لیا گیا ہو میرے باپ کا نام لیا گیا ہو آپ میں سے جو جو پڑھتا ہے اس کا نام اور وہ بندہ تو انہائی خوش نصیب ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درودِ پاک سنتے ہیں اور اس سے بڑھ کر وہ خوش نصیب ہے جو جب السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی کہتا ہے یا اسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے ہیں وہ جواب کانو سے سنتا ہے ایسے خوشنصیب لوگ بھی ہیں کہ جب بھی وہ سلام کہتے ہیں تو ان کو وہاں سے سلام کا جواب آتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو ماضی میں بھی اور آج بھی کئی خوشنصیب ایسے ہیں کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھے یا ایوہ پڑتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لیا اور پھر پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھے کسی نے پوچھا حضرت یہ اتنی دفعہ السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ جب کہتا ہوں السلام علیکہ ایوہ النبی تو وہاں سے جواب آتا ہے وَعَلَيْكُم السَّلَامْ اے میرے بیٹھے تجھے بھی تجھ پر بھی سلامتی ہو تجھ کو بھی سلام ہو اور آج جب میں نے یہ ارز کیا تو جواب نہیں آیا انتظار کرتا رہا پھر ارز کیا پھر جواب نہیں آیا پھر ارز کیا پھر ارز کیا پھر اس وقت تک کرتا رہا جب تک کہ وہاں سے جواب نہیں آ گیا ہاں خوش نصیب ہے نا جی وہ خوش نصیب ہیں وہ جو اس مقام پر ہیں کہ وہ جواب سنتے ہیں اور نظرین یہ انسان کے اردگرد نور کا حالہ تب بنتا ہے جب انسان درود پاک کی کسرت کرتا ہے روح ہلکی پھلکی ہوتی ہے روح سراب ہوتی ہے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے درود پاک پڑھتے رہیے ناکس کولر اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام جی نوید بات کرم سٹن سے جی نوید کہاں سے جی سٹن سے سٹن سے سڈل جی نوید صاحب میری طرف سے آپ کا قرآن بہت اچھا ہے شکریہ اور جی بولیے اور میری طرف سے پوری دنیا میں جتری مسلمان ہے سب کو رب اللہ ورحمت اللہ مبارک کو اور آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ اس کو آپ کو عجل آتا کریں آمین آمین دعا کی بہت شکریہ جی بہت شکریہ نوید بھائی اور نوید میں آپ سے یہ بھی توقع کروں گا کہ آئندہ آپ کول بھی کرتا رہیں اور درود پاک پڑھتا رہیں زیادہ تارہ انشاء ناظرین زاویہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا پروریم درود پاک کی ترغیب کا پروریم اور اس یقین کا یہ پروریم ہے کہ یہ پروریم اخلاص سے اللہ تعالی ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پروریم کی قبولیت رب اپنی بارگاہ میں کرے اور قیامت کے دن یہ آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے ریڈیو یعنی کہ تکبیر ٹی وی کی انٹائر ٹیم کے لئے ہر ایک کے لئے یہ بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے یہ پروریم یہ مجھے اس بات کی امید ہے انشاءاللہ اور یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی اس کو سند قبول عطا کریں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درودے پاک پڑھنے کے لئے ہی ہم یہاں پر کٹھے ہوتے ہیں اور اسی مقصد کے لئے یہ پروریم سایہ آیا جاتا ہے اور میں جو بات کروں کہ درودے پاک میں کوشش کریں کہ اگر جتنی زیادہ ایفٹ ہوگی نا شامل اتنی زیادہ برکات بڑھ جائیں گے مثال کے طور پر اگر بغیر وضو کے درودے پاک پڑھا جائے تو درودے پاک بھی ٹھیک ہے لیکن اگر بابوضو ہو کر پڑھا جائے گا اس کا زیادہ سواب ہوگا اگر انسان چلتے پھرتے درودے پاک پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی مقابل قبول ہے لیکن اگر بیٹھ کر پڑھے گا اور زیادہ عجر ملے گا اگر انسان دوسروں کے سامنے پڑھتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تنہائی میں پڑھتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ عجر ہے اگر انسان بولاندہ آواز سے درودے پاک پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلا آلہ و صحبی و سلم لیکن اگر بندہ تنہائی میں پڑھتا ہے اور نیچی آواز سے دھیمی آواز سے پڑھتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اگر انسان اپنے اندر ڈوب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر کے آپ کی صورت کو ذہن میں رکھ کر اگر خوش نصیب کو زیارت ہو چکی ہے تب درودے پاک پڑھتا ہے تو اور زیادہ بہتر اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو آپ کی زیارت کے شوق میں درودے پاک پڑھتا ہے تو اور بہتر نیکس قول السلام علیکم رحمت اللہ و علیکم سلام جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی عبدالفاروق فرانس سے آپ کو خوش آمدے جناب ہمارے نئے ایڈیشن میں جی پانچ ہزار درود شریف پڑھ جی پانچ ہزار مرد بدرد پاک جی بہت ساری دعائیں بہت زیادہ دعائیں جی عبدالفاروق آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے پانچ ہزار مرد بدرد باغ آپ نے پڑھا ہے اور اس میں کسرت کیجئے انشاءاللہ بہت شکریہ جی نیکس کالر السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کون صاحب والیکم السلام جی میں آواز سن رہا ہوں آپ کی کامران اٹلی سے دس ہزار مرد بدرد پاک جی بہت جی پوچھئے میں بتا سکتا تو ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا یہ جو چاندی کی چھاپ ہوتی ہے چار مرشے سے نیچے یہ سنت ہے پہن یہ بتا دیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے پہنی ہے لیکن کوئی جینا وہ ایسے نہیں ہے کہ لازمی جینا وہ نہیں ہے سنن قسم ناظرین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو قسمیں ایک سنن الحدا کہتے ہیں اور ایک سنن زوائد یہ سنن زوائد میں آتی ہے یا سنن عادیہ میں سنن عادیہ بھی کہتے ہیں اور یہ ایسی سنتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی کہ اگر انسان کرے طریقے کے مطابق انگوٹھی بندہ چار ماشے کی پینتا ہے چاندی کی یا اس سے کم کی تو یہ سنت ہے سنت ادا کرنے پر عجر ملے گا لیکن اگر بندہ نہیں کرتا ہے بالفرض تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ سنن الحدا میں سے نہیں ہے یعنی زہر کی سنتیں سنن الحدا میں سے ہیں چار سنتیں زہر کی اور دو بعد میں اس طرح مغرب کی ہیں اس طرح جانا وہ اشاء باد کی دو سنتیں ہیں اور اس طرح فجر کے سنتیں یہ ساری ادا کرنا ضروری ہوتا ہے سنن الحدا میں سن نیکس اور میں ہمارے آج کے پروگرام کے جی السلام علیکم کولر جی محمد اختر سپین سے محمد اختر سپین سے جی محمد اختر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنا پروگرام میں جی محمد اختر کتنی مطبع درود پاک آپ نے پڑا ہے جی میں ایک سال سے پڑھ ہزار مرتبہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایک سال سے پڑھ ہزار مرتبہ اور مرتبہ زیادہ ہزار مرتبہ کھوٹ کرتا ماشاء اللہ ایک سال سے آپ ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریب تین لاکھ پیسٹھ ہزار مرتبہ درود پاک جانب بنتا ہے اور انشاء اللہ ہم نے یہ لکھ لیا میں اس کا سواب جی بہت شکریہ آپ کا محمد اختر چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکے انشاء اللہ آپ کو پروریم میں بھی ہم شامل کریں گے اور اس میں اور زیادہ آپ سے چاہیں گے درود پاک ہم شامل کرتے رہے ہیں ناظرین چونکہ یہ پروریم نیا ہم نے ایڈیشن شروع کیا ہے جس کا ٹارگٹ دو سو پچاس میلین ہے اگلے ربیو شریف تک ہم نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے درود پاک کسر سے پڑیئے اور اللہ کی بارگاہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نجر اطاع کرے آج جنہیں لوگوں نے پروگرام شرکت کی ان سب کے لئے دھیروں دوائیں جو نہیں شرکت کر پائے کسی وجہ سے ان کے لئے بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق اطاع کرے اور انہیں بھی حمد دے یہ سلسلہ جاری رہے گا درود پاک ہم اس کو وقتی طور پر یا موسمی سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کا سلسلہ ہے ناظرین اس دعا کے ساتھ اجاز چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسر سے درود پاک پڑھنے والا بنائے اور مجھے بھی اور آپ سب کو رسول اللہ کی زیارت اور آپ قرب بتا ہو بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ